نحمد ہوا نفسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی اعلی حالت میں ہوں گے اللہ تبرک وطالعہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں ہماری آج کی جو تعبیر ہے ہمارے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے خواب میں زیتون کا روگن یا زیتون دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سری رحمت اللہ علیہ نے خواب میں زیتون دیکھنے کی کئی مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلا خواب میں زیتون دیکھنا خواب میں زیتون کھانا خواب میں زیتون کا روگن دیکھنا یا خواب میں زیتون روٹی کے ساتھ کھانا وغیرہ اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل خواب کی حقیقت کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے علامہ ابن سنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے خواب میں زیتون دیکھا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو غم اور رنج پہنچے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس زیتون ہے یا اس کو کسی نے زیتون دیا ہے اور اس نے وہ زیتون کھایا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اس قدر غم اور رنج کھائے گا حضرت ابراہیم کروانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے خواب میں زیتون کا روغن دیکھا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو خیر اور برکت پہنچے گی اگر کوئی شخص خواب میں روغن زیتون صاف کرتا ہے اور کھاتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو اس قدر غم اور رنج پہنچے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں زیتون دیکھتا ہے زیتون تلخ نہیں ہے اور وہ روٹی کے ساتھ کھاتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اس قدر محنت سے نفع حاصل کرے گا اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ہمارے خوابوں کو ہمارے لئے بیس رحمت اور بیس برکت بنائے اپنا خیال رکھئے گا دھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی